سہد وقش اشیاء بھی عوام کی پہن سے باہر ہو چکی ہیں مہنگائی کے باعث سبزی اور پھل کی قیمتوں کو پر لگے شہری خریدنے سے کاثر ہیں لہ اور کو آپ کو بتائیں کہ سہد وقش اشیاء بھی عوام کی پہن سے باہر ہو چکی ہیں اور آلو کے اگر بات کی جائے درجہ اول سرکاری قیمت بیاسی اور بازار میں ایک سو تیس روپے کا فروغت ہو رہا ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ افشا رزوان ہیں ان سے ریٹ ریس کے حوالے سے جانیں گے جی افشا ہر جب بلکل آج بھی اوپن مارکٹ میں ریٹ ریس کو پوری طور سے مکمل طور پر نظر انباز کر دیا گیا ہے آج بھی جو ہے سرکار کی جانب سے جو کیمتیں بتائی گئیں ہیں اس کے برعکس سبزی بیچی جارگے سے سہد بگ سمجھا جاتا ہے سبزی اوپلو اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ شہری یہ سب خریدنے سے کاثر ہو چکے ہیں اگر یہ حالو کی قیمت کے حوالے سے آپ کو بتاؤں تو اس کی قیمتying روپہ ہے لیکن یہ بزار میں 130 میں بیچا جارہا ہے پیاس کی قیمت سے حوال سے اگر بتائیں تو یہ 140 روپہ سرکار کی جانب سے اس کی قیمت مقرر کی گئی ہے لیکن یہ 180 میں فروخت کیا جارہا ہے تو یہ 105 روپہ کے ہیں لیکن 150 روپہ میں بیچی زران ہے دیکھر جو سبزیاں رہ جاتی ہیں ان کی قیمت بھی اپنی کی اصل قیمت سے دس بیس روپے زیادہ ہی کر کے بیچی جاری ادرک کی بات کر لی جائے تو چھے سو روپے اس کی قیمت ہے لیکن یہ چھے سو اسی روپے فروغ کیا جاتا ہے لسن کی بات کر لی جائے تو یہ تین سو نوے سے لے کے تین سو اسی تک اس کی مکورر قیمت رہتی ہے لیکن یہ چار سو روپے تک فروغ کیا جاتا ہے اسی طرح اگر سبزیوں کی بات کر لی جائے تو بیگن کی سرکاری قیمت جو ہے پچاس ہے لیکن یہ اسی روپے میں فروغ کیا جاتا ہے اسی طرح سبز مرچین جن کے بغیر ہر کھانا دورا ہوتا ہے اس کی قیمت ایک سو پچاس ہے لیکن یہ دو سو روپے میں فروغ کیا جاتا ہے بھنیوں کی سرکاری قیمت ساٹھ روپے ہے لیکن یہ بھی سو روپے میں فروغ کیا جارہی ہے مٹروں کی سرکاری قیمت تین سو ہے لیکن یہ تین سو بیس تین سو تین سو روپے میں فروغ کیا جارہی ہیں اسی طرح گوبی کی سرکاری قیمت ایک سو پچاس ہے لیکن یہ دو سو روپے میں فروغ کیا جارہا ہے پالک کی سرکاری قیمت ساٹھ روپے لیکن یہ سو روپے میں فروغ کیا جارہا ہے تینڈوں کی سرکاری قیمت ایک سو ساٹھ ہے لیکن یہ بھی دو سو بیس تک فروغ کیا جارہا ہے اسی طرح اگر لیمون کی بات کر لی جائے تو دو سو نوے روپے کی قیمت ہے لیکن نو سو روپے تک یہ فروغ کیا جارہا ہے سب سے زیادہ مہنی سبزی یا سبزی کے ہی کہیں گے ہم اس کو لیمو ہے جو اس وقت روک کیا جارہ ہے جس کی عمد دو سو روپے ہے سرکار کی جانب سے لیکن منڈیوں میں دکانداروں کو یہ نو سو روپے کیا ملتا ہے تو وہ آگے بھی اس کو ہزار روپے کلو میں فروک کرتے ہیں جو دیسی نیمو ہے اس کے اندر رسمی ہوتا اور جو چائنیز نیمو ہے اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ شہری وہ خریدنے سے کاسر ہے پھلوں کی اگر بات کر لی جائے تو پھلوں کی مٹاس تو ویسے ہی عوام کی پون سے دور ہے اگر ایک پندہ ہزار پہ کی سبزی ہی خرید لیتا ہے اگر وہ سبزی خریدنے آیا اور پانچ سو روپے کی اس کی سبزی آ گئی ہے تو پھر اس کے پاس جو ہے پھل خریدنے کے پیسے نہیں بچتے ہیں اس قدر مہنے ہیں پھل بھلوں کی بات کر لی جائے تو قیلے کی سب سے پہلے دام آپ کو بتائیں تو ایک سو تیس سو فیدام سرکار کی جانم سے مقرر کی کہیں لیکن بزار میں دو سو روپے میں فروک کیا جارہے ہیں سیبل کی سرکارکیمت دو سو تیس ہے لیکن یہ بھی دو سو پچاس میں فروک کیا جارہے ہیں امرود کی سرکارکیمت دو سو نوے ہے لیکن تین سو بیس تین سو چالیس سیک فروک کیا جاتا ہے انگوروں کی سرکارکیمت چار سو پندرہ ہے ہیں لیکن یہ بھی اپنی قیمت کے برہ 200 رپے میں فروغ کیے جاتے ہیں پاپیٹے کی سرکاری قیمت 225 ہے لیکن یہ 230 میں فروغ کیے جا رہے ہیں خوبانی کی سرکاری کیمت 220 ہے لیکن یہ بھی 280 رپے میں فروغ کیے جا رہے ہیں جتنے بھی پھل سبزیں ہیں آپ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ شہری نے خریدنے سے قاسر ہے شہری خریدیں یا تو ہم سبزی خریدیں یا ہم گوش خریدیں یا ہم ڈھوٹی کے پیسے کٹے کریں یا پھر ہم بھل خریدیں تو وہ صرف ایک ہی چیز خرید لیتے ہیں یا سبزی خرید لیتے ہیں اس کے بعد ان کے پاس دوسری اشیاء خریدنے کے پیسے نہیں بچتے ہیں اور یہ روز مدہ کی بات ہے کہ سبزیوں کی اور پھلوں کی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ شہری اکثر پرشان دکھائی دیتے ہیں اس کے حوالے سے اور پرائز کنٹرول میجیستیت جن کا کام ہے یہاں پہ آگے کاروائی کرنا ریٹ لیس کے مطابق قیمتوں کو جو حیمل دعامت کروانا وہ یہاں پہ ہمیں صفر دکھائی دیتے ہیں اور شہری خاصہ نراز دکھائی دیتے ہیں بہت شکریہ اور ریٹ لیس کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہی تھی